ستوڈنٹس بیٹا آج ہم بات کریں گے کلاس ٹینتھ کے لیے منڈلز لاوز کے بارے میں پچھلے کلاس میں ہم نے دیکھا تھا مونو ہائبریڈ کراس کس کو کہتے ہیں ڈائی ہائبریڈ کراس کس کو کہتے ہیں سو لیٹ می رپیٹ تھوڑا بوت جہاں پر یہاں نے مونو ہائبریڈ کراس ہم کہتے ہیں جہاں پر ہم کراس کرتے ہیں دو پیرنٹس کی درمیان which differ only in one pair of contrasting characters اس کو ہم مونو ہائبریڈ کراس کہتے ہیں اور ڈائی ہائبریڈ کراس ہو گیا which involve parents differing in two pairs of contrasting characters ٹھیک ہے بیٹا سو آج ہم دیکھیں گے آپ اس بنیاد پہ یعنی جو observation مینڈلز نے دی اس کے بارے انہوں نے کیا کیا لاؤز دے دیئے سب سے پہلی جو ہے بیٹا مینڈل کا لاؤ جو ہے لاؤف مینڈل میں سب سے پہلے جو آیا لاؤ اس کو کہتے ہیں لاؤف ڈومیننس کیا کہتے ہیں بیٹا لاؤف ڈومیننس یعنی بیٹا یہ کانکلوجین ہے جو مینڈل نے دے دیا on the basis of monohybrid cross سو بیٹا مینڈلز لاؤف ڈومیننس کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے when parents with pure contrasting traits traits means ہو گیا characters are crossed together only one form of trait appears in the next generation hybrid of offspring will exhibit only the dominant trait in the phenotype so law of dominance کو ہم بیٹا first law of inheritance بھی کہتے ہیں کیا کہا میں نے بیٹا یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم ہائیبریڈ لیں گے یا ہٹیریوزائیگس انڈیوزولز لیں گے کیونکہ میں نے پرسو بھی کہا تھا آپ کو ہائیبریڈ میں دو چیزیں ہوتے ہیں یعنی کیپٹل ٹی اور سمال ٹی یعنی بیٹا یہ ہوموزائیگس نہیں ہوتے ہیں ہٹیریوزائیگس انڈیوزولز ہوتے ہیں دو ڈسیملر یونیٹ فیکٹر اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور تو یہاں پر جو ہمارے پاس ان دو فیکٹرز میں یعنی جینز میں ایک ہی اپنے کو ایکسپریس کر پاتا ہے اور پریونٹ کرتا ہے دوسری کے ایکسپریشن کو اور جو ایکسپریس ہوتا ہے اس کو ہم ڈامیننٹ جین کہتے ہیں یا فیکٹر کہتے ہیں اور وہ جو رہتا ہے جو ایکسپریس نہیں کر پاتا ہے خود کو اس کو ہم ریسیسو جین یا فیکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا مثال کے طور پر ہم نے ہائیبریڈ لے لیا کیپٹل ٹی اور سمال ٹی ٹی کے بیٹا لیکن بیٹا capital T اور small T میں اگر ہم دیکھیں گے ایک capital T denote کرتا ہے tallness سے small T denote کرتا ہے dwarfness سے لیکن خالی ایک جین یعنی capital T جو ہے tallness اس میں express ہوتی ہے کیونکہ capital T اور small T جو ہے hybrid ہے یہاں پر اس کو ہم tall consider کرتے ہیں سو یہاں پر جو ہے ایک ہی character express ہو گیا کونسا character تھا dominant character سو یہ contrasting characters جو ہے express کرتے ہیں ہم دو دو ڈیفرنٹ اللیلز میں یعنی دو ڈیفرنٹ فارمز میں ایک ہی جین کے اندر اور اس کو ہم کہتے ہیں law of dominance کیا کہتے ہیں بیٹا law of dominance سمجھایا بات سو دوسرا جو ہے بیٹا اس کو ہم کہتے ہیں law of segregation law of segregation کا مطلب کیا ہے the characteristics یا traits جو بھی کسی organism کے ہیں اس کو ہم determine کرتے ہیں لیکن کی وجہ سے internal factors کی وجہ سے جو کس کے اندر ہوتے ہیں جو peers کے پاس ہوتے ہیں which are in peers لیکن ان میں سے خالی ایک ہی peer ایسا factor کا ہوتا ہے جو present ہوتا ہے single gamit کے اندر دیکھیں بیٹا دو factors unit factors جو characters کے ہیں وہ ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں individual کے اندر وہ mix up نہیں ہوتے ہیں وہ identity اپنی الگ الگ distinct identity ہوتی ہے یعنی یہ separate ہو جاتے ہیں اور segregate ہو جاتے ہیں کب جب gamit formation ہوگی تو اس کا مطلب ہر ایک جو ہے gamit receive کرتا ہے خالی ایک factor دو میں سے ایک factor تو ہمیشہ pure ہوتا ہے تو اسی postulate کو ہم کہتے ہیں principles of purity of gamits کیا کہتے ہیں principles of purity of gamits جیسے بیٹا اگر ہم لے لیں گے اب hybrid tall plant hybrid tall plant میں ہمارے پاس unit factor یعنی tallness جو ہے capital T ہے اور dwarfness جو ہے small T ہے یہ ہم separate کرتے ہیں ان کو ہم segregate کرتے ہیں اور دو unit factors جو ہے equal frequency رکھتے ہیں males کے اندر بھی اور females کے اندر بھی بیٹا سمجھائی بار تیسرا law جو ہے یعنی تیسرا جو conclusion مینڈل نے درا کیا لیکن یہ کیا on the basis of dihybrid cross کس بنیاد پہ کیا بیٹا وہ دونوں جو ہے وہ conclusion کس بنیاد پہ تھے monohybrid cross پہ یہ جو ہے نکلے گا کس پہ بیٹا dihybrid cross پہ سو اس کو ہم کہتے ہیں principle یا law of independent assortment اس میں کیا ہوتا ہے in the inheritance of more than one pair of traits in a cross simultaneously the factor responsible for each pair of a trait are distributed independently to the gametes so بیٹا یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں اس principle کے مطابق یعنی اس independent law کے مطابق independent assortment کے مطابق یہ جو unit factor ہے r a character کو ہم اس کو assort کرتے ہیں یعنی distribute کرتے ہیں gametes میں independently اور بیٹا کوئی بھی character جو ہے یہ randomly rearrange ہو جاتا ہے off spring میں جیسے بیٹا منڈل نے dihybrid cross کیا تو dihybrid cross میں اس نے off spring جو f1 generations کے آگئے اس کو انہوں نے self breeding جم کی تو وہاں پر چار قسم کے off spring آگئے دو جو تھے دو جو similar parents to parents تھے لیکن باقی دو جو تھے ان کے اندر combined characteristics تھے so یہ possible کب ہوا کیونکہ unit factor جو دو characters کے تھے وہ assort ہوئے تھے independently to each other ٹھیک ہے بیٹا بات سمجھ آئی ہے بات سمجھ آئی ہے بیٹا so اس کے بعد بیٹا ہمیں بات کرنی ہے کس کے بارے میں structure of DNA کے بارے میں کس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے بیٹا structure of DNA کے بارے میں DNA کیا ہے بیٹا DNA جو ہے یہ ایک group ہے molecules کا جو responsible ہوتا ہے ہمارے پاس carry کرنے میں اور transmit کرنے میں heredity materials یعنی genetic instructions parent سے کدھر بیٹا off-suffering کے اندر کیا کہا میں نے بیٹا DNA جو ہے یہ group of molecules ہے جو responsible ہوتا ہے carry کرنے کے لیے یا transmit کرنے کے لیے heredity materials یا genetic instructions کہاں سے parent سے off-suffering DNA کا full form کیا ہے بیٹا DNA جو ہے اس کو ہم کہتے ڈی آکسی ribonucleic acid کس کیا کہتے ہیں بیٹا ڈی آکسی ribonucleic acid یہ جو ہے بیٹا ایک organic compound ہے جس میں unique molecular structure ہے لیکن یہ DNA جو ہے prokaryotic cell میں بھی پایا جاتا ہے اور eukaryotic cell میں بھی پایا جاتا ہے اگر آپ کو میں تھوڑا بہت یاد دلا ہوں class number 9 chapter number 1 cell cell کے اندر آپ نے دیکھا بیٹا prokaryotic cell اور eukaryotic cell سو بیٹا prokaryotic cell میں کیا تھا well organized nucleus نہیں ہوتا ہے اور eukaryotic cell میں well organized nucleus ہوتا ہے یعنی بیٹا وہاں پر جو ہے prokaryotic cell جنیٹک material جو ہے وہ directly cytoplasm میں ہوتا ہے یعنی اس کو اوپر سے کوئی envelope نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا DNA جو ہے دونوں cells میں present ہوتا ہے prokaryotic cell میں بھی اور eukaryotic cell میں بھی ٹھیک ہے بیٹا لیکن اس DNA کو سب سے پہلے isolate کیا گیا کس نے کیا isolate بیٹا isolate کیا اس کو اس سینٹسٹ کا نام تھا فیڈرک مسچر کہاں سے نیوکلیز جو ہے پس سل کی کب 1869 میں تو اب اس نے اس کا نام دیا نیوکلین یا نیوکلیک acid کیونکہ کیوں اس کا نیوکلیک acid یا نیوکلین نام دیا because of its acidic nature کیا کہا بیٹا میں نے DNA کو سب سے پہلے isolate کیا ایک سینٹسٹ نے جس کا نام تھا فیڈرک مسچر نیوکلیز آف پس سل سے 1869 میں اور اس نے اس کا نام دیا نیوکلین یا نیوکلیک acid کیوں نام دیا کیونکہ اس کا acidic nature تھا ٹھیک ہے بیٹا بعد میں experimentally پرو ہو گیا یہ پرو کس نے کیا یہ سینٹسٹ جو تھا ایک کا نام تھا گریفت یہ انشاءاللہ آپ کلاس 12 میں پڑھ ہو گے جو میڈیکل لے لیں گی گریفت کا experiment انہوں نے ریٹس پہ کیا اور بیٹا ماوس جو ہے تو گریفت 1928 ایویری میکلیوائیڈ اور میکارٹے 1944 میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ڈی ای جو ہے یہ کریئر ہے جنیٹک انفرمیشن کا یعنی یہی جنیٹک انفرمیشن کو کری کرتا ہے ایک جنیٹی سے دوسری جنیریشن ٹھیک ہے بیٹا یہاں پر جو ہے جنیٹک انفرمیشن ایک جنیریشن سے دوسری جنیریشن جاتے یعنی یہ transmit کرتا ہے کس لینگویج میں کوڈی لینگویج میں یعنی پیرنٹ سے لے کر اوف سپرنگ یعنی ایک جنیریشن سے دوسری جنیریشن ٹھیک ہے بیٹا لیکن ڈی اینی کیا ہے بیٹا یہ ایک میکرو مولیکیول یعنی بڑا مولیکیول یا اس کو ہم پالیمر کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے نیوکلیوٹائیڈ یونٹس ہوتے ہیں اسی لئے اس کو ہم کہتے ہیں پالی نیوکلیوٹائیڈ بھی کیا کہا بیٹا میں ڈی اینی جو ہے یہ میکرو مولیکیول یا پالیمر ہے کیونکہ یہ بنا ہوا ہے بہت بڑے نیوکلیوٹائیڈ یونٹس کا اسی لئے اس کا نام ہے پالی نیوکلیوٹائیڈ اور ہر ایک نیوکلیوٹائیڈ یونٹ جو ڈی اینی مولیکیول کا ہے وہ تین کمپوننٹس کا بنا ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ڈی سو ڈی آکسی رائبو شگر جو ہے بیٹا اس کو ہم پینٹو شگر بھی کہتے ہیں تو بیٹا نیوکلیوٹائیڈ بیس جو ہے ہر ایک نیوکلیوٹائیڈ یونٹ اس کے پاس کیا ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے نیوکلیوٹائیڈ کنٹیننگ بیس سو ڈی اینی مولیکیول میں نیوکلیوٹائیڈ بیس جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے پیورین اور دوسرے کو کہتے ہیں پیرمیڈ کیا کہا بیٹا میں نے نیوکلیوٹائیڈ یونٹ کے اندر ہمارے پاس نیوکلیوٹائیڈ کنٹیننگ بیس ہوتی ہے سو ڈی اینی مولیکیول کے اندر نائٹروجینیوٹائیڈ بیس جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے پیورین اور دوسرے کو کہتے ہے پیرمیڈین اور پیورین اس کے اندر یعنی پیورین جو ڈی ای مولیکیول کے ہے اس کو ہم کہتے ایڈنین اور گانین ایڈنین کو ہم سیمبل اے لکھتے ہے گانین کو ہم گانین پیورین دو ہوتے ہیں ایک کو ہم سائٹوسین کہتے ہے اور دوسرے کو ہم تھائیمین کہتے ہے سائٹوسین کو ہم سیمبل کیاپٹل سی بھی لکھتے ہے اور تھائیمین کو کیاپٹل ٹی ٹھیک ہے بیٹا اس کے بات جو ہے فوسفیڈ گروپ فوسفیڈ گروپ کیا ہے بیٹا اس کے اندر ایک فوسفورس ایٹم ہوتا ہے اور چار سپیسیفی لینکڈ آکسیجن ایٹم ہوتے ہیں تو بیٹا اس کا مطلب چار ٹائپس آف نیوکلیو ٹائیڈ جو ڈین ای مولیکیول کے اندر ہے یہ قسم کی نیوکلیو ٹائیڈ کے اندر یعنی ایڈنین گوانین سائٹوسین اور تھائیمین ٹھیک ہے بیٹا یہاں پر ہم نے ڈائیگرام دکھائی ہے ڈائیگرام میں دکھایا ہے ڈی ای نی کا سٹروکچر کیسا ہے گوانین سائٹوسین تھائیمین ایڈنین یعنی نیوکلیو جنیس بیچ میں بیٹا یہ کیسے کیریکٹریسٹکس ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں پرو جنی کے پاس یعنی پرو جنی ہو گئی آف سپرنگ کس طریقے سے کیریکٹر جو ہے ٹرانسمیٹ ہو جاتے ہیں آف سپرنگ کے اندر دیکھیں بیٹا جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہم نے پہلے چپٹر کے اندر دیکھا یعنی جو ہم اس سے پہلے چپٹر پڑھ رہے تھے رپڈاکشن رپڈاکشن میں کیا ہوا دو گیمیٹ آپس میں فیوز ہو گئے اس کے بعد ایک آف سپرنگ بن گیا جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نوملی ہماری جو زیادہ تر لیڈیزز یہ کاؤنڈ ڈاؤن شروع کرتے ہیں یہ بچہ کس کے جیسا ملتا ہے کیا اس کے کان کس کے جیسا ہے ناک کس کے جیسا آنک کس کے جیسا ہے سو کیپ آن کاؤنٹنگ کان جو ہے اس کے چاچا کے جیسا ہے آنک جو ہے ماں کے جیسی ہے ماں کے جیسی ہے پیرنٹس کے جیسے سو دائٹ مینز بیٹا انہی میٹرنل اور پیٹرنل کیریکٹرسٹکس جو ہے میٹرنل اور پیٹرنل جنز جو ہے اسی میں ہم کاؤنڈ ڈاؤن شروع کرتے ہیں ہاو دو آف سپرنگ لک لائک سو بیٹا یہاں پر بھی ہم یہی بات کریں گے کس طریقے سے کیریکٹرس جو ہے ٹرانسمنٹ ہو جاتے ہیں اس آف سپرنگ کے اندر سو بیٹا یہ سارے کیریکٹرسٹکس جو ہے ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں ایک آرگینزم کے اندر چاہے وہ پلانٹ ہو یا انمول ہو اس کے لئے ریسپونسبل ہوتی ہے جینز کیا ہوتی ہے بیٹا ریسپونسبل جین جین کیا ہے بیٹا جین جو ہے یہ سیگمنٹ ہے ڈی این اے کا یعنی جینز آر سیگمنٹ آف ڈی این اے آن ایک کروموزوم سب سے پہلے ورڈ جین جو ہے اس کو انٹرڈیوز کیا کس نے بیٹا اس کا نام تھا جانسن کیا نام تھا بیٹا جانسن کیا کہا میں نے جین جو ہے یہ سیگمنٹ ہے کس کا ڈی این اے کس پہ کروموزوم پہ جین ورڈ جو ہے انٹرڈیوز کیا اس سینتیسٹ کا نام کیا تھا جانسن نائنٹین ہنڈرڈ نائن ٹھیک ہے بیٹا اب ہم دیکھیں جین سیگمنٹ ہے ڈی این اے پہ کروموزوم پہ اور وہ آکیپائی کرتے ہے سپیسیفک پوزیشن کیا کرتے بیٹا کروموزوم پہ سپیسیفک پوزیشن کو آکیپائی کرتے ہیں اب آپ لوگ ان کو پتہ ہوگا ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے کروموزوم جو ہے کروموزوم انسان کے اندر کتنے ہیں بیٹا ٹوینٹی ٹری پیرز یعنی فورٹی سکس کروموزوم کتنے بیٹا فورٹی سکس کروموزوم اور ان فورٹی سکس کروموزوم اس پہ تھرٹی تھاؤزن سے لے کر فورٹی تھاؤزن جینز پریزن ہوتی ہے کتنی بیٹا تھرٹی تھاؤزن سے لے کر فورٹی تھاؤزن جینز پریزن ہوتی آگے میں ابھی کروموزوم کے بارے میں بھی تھوڑی بہت آپ کو بتا دوں گا آپ نے کلاس نائن جین جو ہے اس کی سیکنس ہوتی ہے نیوکلیو ٹائیڈ اس کی اور ڈیٹرمائن کرتی ہے اپنی فنکشنل پراپٹی بلکہ یہ کہہ سکتے ہم یہ جین ہی ہیں جو ڈیٹرمائن کرتے ہیں تمام کیریکٹر ایک آرگینزم کے اندر جیسے اس کی اپیرینس جیسے اس کا کمپلیکشن جیسے اس کی شیپ اس کا کلر آئیز کا کیسا ہوگا نوز کیسی ہوگی چن کیسا ہوگا یعنی یہ سارے جو ہے کرتا ہے آرگینزم کے اندر کیریکٹر سی سارے جین کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جین جو ہے سیگمٹ ہے ڈی این اے مولیکیول کی اس کے پاس کوڈیڈ انفارمیشن ہوتی ہے پٹیکلر پروٹین کی سیلز میں اور یہ پروٹین جو ہے فنکشن کرتے ہے سٹرکچر پروٹین آرہ فنکشنل پروٹین یعنی انزائم سو اس بنیاد پہ اگر ہم دیکھیں کہ جین جو ہے جین ایک ہری ڈی یونیٹ ہے سیگمٹ ہے ڈی این اے کا جس میں ایک سپیسیف کا بار جو ہے اس میں کچھ سرڈن انہیریٹیبل چینجز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ویرییشن ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں میوٹیشن کیا کہتے ہیں میوٹیشن ہم کہتے ہیں سرڈن انہیریٹیبل چینجز ٹھیک ہے بیٹا سو سیکچوار پروٹیکشن میں دونوں پیرنٹس کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ایکوال ایماؤنٹ آف ڈی این ای تو دا آف سپرنگ سو جس کی وجہ سے آف سپرنگ جو ہے تھوڑا بہت پیرنٹ فادر جیسا ہوتا ہے اور مدر جیسا ہوتا ٹھیک ہے بیٹا سو میں نے اوپر بات کی ہے کریکٹریسٹک یا ٹریٹس جو پیرنٹس کے ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جاتے پرو جینی کے تھوڑ یعنی جینز کے تھوڑ اور انہی کو ہم کہتے ہیں سیکچول رپڈاکشن سو بیٹا سب سے پہلے میں یہاں پر بات کروں گا کس کے بارے میں سب سے پہلے میں بات کروں گا بیٹا کروموزومز کی یہاں پر اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کس طریقے سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں کیریکٹر سو بیٹا یہاں پر جو ہے کروموزومز کیا ہے بیٹا کروموزومز جو ہے یہ سب سے پہلے اس کا نام تھا ای سٹراس برگر جس نے ڈسکور کیا کروموزومز کو 1875 اور کروموزومز کیسے ہے بیٹا یہ ایک تھرڈلائک سٹرکچرز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس سیل دیوجن کے ٹائم پر دکھتے ہیں اور بیٹا کروما مطلب ہو گیا اسی دی این اے کے اندر سو کروموزوم جو ہے بیٹا کروموزوم اگر یہاں پر آپ دیکھو گے کروموزوم کے پاس کیا ہوتا ہے کروموزوم پریزنٹ ہوتا ہے تمام نیوکلی جو لیونگ سیلز کے نیوکلی ہیں ان میں کروموزومز پریزنٹ ہوتے کروموزومز جو ہے اس میں دو سٹرینڈز ہوتے آپ دیکھو بیٹا دو سٹرینڈز یعنی آرمز اور جن کو ہم کروموزومز کہتے ہیں ان کروموزومز کو جو ہے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کی ساتھ یہ اٹیچ ہوتے اس کو ہم کہتے سینٹرو میر ٹھیک ہے بیٹا اور ہر ایک سپیشی کی فکسیڈ نمبر کروموزومز ہوتے ہیں جیسے ڈپلوائیڈ اورگینزمز جو ہے کروموزومز پریزنٹ ہوتے پیرز میں ہیومن بینکز میں فورٹی سکس کروموزومز ہوتے یعنی ٹھیک ہے بیٹا سو بیٹا اب ہم بات جو ہے کر رہے تھے کیس طریقے سے کریکٹرز ٹرانس میٹھ ہوتے ہیں یعنی ایک اورگینزم سے دوسرے اورگینزم میں کس طریقے سے کریکٹرز ٹرانس ہوتے سو آرریڈی میں نے اسپلین کیا جین کس کو کہتے اور کروموزوم کس کو کہتے ہے دیکھ بیٹا جین جو ہے ہمیشہ ورک کرتے پیرز میں ہمارے پاس پیر آف جین ہوتے ہیں ہر ایک کریکٹرز ٹرکس اورگینزم میں اور ایک کو ڈامین جین کہتے دوسرے کو ریسی جین کہتے ہے تو ہر ایک پیرنٹ کے پاس جو پیر آف جین ہوتا ہے ہر ایک کریکٹرز ٹرکس پہ یعنی ان کے کروموزوم پہ لیکن ہر ایک پیرنٹ جو ہے پاس کرتا ہے کھالی دو میں سے ایک ہی جین ہر ایک کریکٹرز ٹرک کے اور یعنی اپنے پرو جین کے اور گمیٹ کے زوم اس پہ لوکیٹ ہوتے ہیں لیکن جب یہ میل گمیٹ فیوز ہوتا ہے کس کے ساتھ فیمیل گمیٹ کے ساتھ فلٹلائزیشن کے دوران یہ نئی سیل بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں زائی گوٹ اور اس زائی گوٹ کے اندر بھی جین یعنی ایک جین آئی ہوتی ہے مادر سے دوسری جین آئی ہوتی ہے فادر سے یہ زائی گوٹ گرو ہو جاتا ہے نیا اورگین اس میں کریکٹرسٹک سٹریٹ آتے ہیں اب دونوں کے یعنی پیرنٹ کے یعنی فادر سے بھی اور مادر سے بھی اور یہ جین جو ہے بیٹا ریسپونسبل ہوتے ہیں اس کے پرٹیکلر کریکٹرسٹک کے مانو بیٹا ہم نے دو جین ہیں ہمارے پاس کریکٹرسٹک کے یعنی لینگ آف پلانٹ سٹم یہ پریزنٹ ہوتی ہے ہمارے پاس کروموزوم میں اور جین جو ہے بیٹا یہ ہمارے پاس طالنس کے لیے ہے اور دوسری جین جو ہے دوارف نس کے لیے ہے سو اگر ہمارے پاس دو جین ہم نے لے لی تو جو ہے بیٹا پرو جین کر رہا ہے کون سی جین ڈومین ہو گی اگر ہم پی پلانٹ کو لے لیں گے ہائیبریڈ کو لے لیں گے اور یہاں پر جو ہے جو انہیرٹ کرتا ہے جین ٹالنس کے لیے ایک پیرنٹ سے اور جین سمال ٹی جو ہے ڈوار رفنس کے لیے ہوتا ہے لیکن بیٹا یہاں پر جو یہ کریکٹر اسٹکز دکھائے گا یہ کس کے دکھائے گا ٹالنس کے لیے کیونکہ جین آف ٹالنے جو ہے کس کے اور ڈوار رفنس کے اور اسی طریقے سے بیٹا جین جو ہوتے ڈوار رفنس کے اور یہ پریزن ہوتے ہیں سیلز کے اندر یہ کوئی افیکٹ نہیں دکھاتا ہے لیکن اگر دونوں پیرنٹ جو ہے افیکٹ دکھاتے ہیں یعنی دوز نوٹ شو افیکٹ تو یہ ہمارے پاس یا اگر دونوں سیلز نے دوز نوٹ شو افیکٹ کیونکہ یہ رسیسیو جین ہے لیکن بیٹا اگر دونوں پیرنٹ جو ہے ایک ایک کوپی رسیسیو جین کی دے دیں گے یعنی ایک فادر کی بھی آئے گی سمال ٹی مادر کی بھی سمال ٹی آئے گی تو جی نوٹ جو ہے بیٹا دوارف ہوگا کیا ہوگا جی نوٹ کیا ہوگا جین اٹھائے بیٹا دوارف ہوگا بیٹا بات سمجھ آگئی کس طریقے سے جین ہوتے ہیں یعنی بیٹا characters ہوتے ہیں from one generation to another generation through the genes جین میں نے کہا یہ سیگمنٹ آف ڈی ای سب سے پہلے جانس نے جو ہے جین کو ڈسکور کیا ٹھیک نہیں کے اندر genes کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب ہم بات کریں کہ کیسے بیٹا ہمارے پاس جو basic features جو ہے کس کے ہمارے پاس basic features جو inheritance کی basic features کیا ہے تو یعنی اگر ہم دیکھیں کہ basic features of the mechanism of inheritance یہاں پر بیٹا misprint ہو گیا ہے so basic features جو ہے کس کے basic features of the mechanism of inheritance is the heading basic features of the mechanism of inheritance جو ہے heading ہے تو کس اب basic features جو inheritance کے اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے characters control ہوتے ہیں وہ genes present کہاں پہ ہوتے chromosomes میں ہمارے پاس دو یا دو سے فارم دو سے پاس دو forms of genes ہوتے ہیں دو forms of genes جو ہیں separate ہوتے ہیں کب gamit formation کے time پہ so that ہر ایک gamit کے پاس ایک gene ہو ایک اللل ہو اور دو forms جو genes کے ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کب جب fertilization یعنی جب copulation ہوتی ہے اور zygode بن جاتا ہے اور after fertilization male اور female gamit ٹھیک ہے بیٹا سو بیٹا ہمارے پاس basic feature جو ہے یہی پانچ ہے کہ characters control ہوتے genes سے اور دو یا دو سے زیادہ forms of genes ہوتے ہیں لیکن ایک dominant ہو سکتا ہے دوسرے پہ اور individual جو ہے اس کے دو forms of genes ہوتے ہیں اور دو forms of genes جو ہے separate ہوتے ہیں کب gamit formation so that each gamit has only one allele اور the two forms of genes یعنی alleles یہ اکٹھے ہوتے ہیں in the zygote after fertilization of male and female gamit ٹھیک ہے بیٹا بات سمجھ آ رہی ہے next جو ہے ہم بات کریں گے بیٹا کس طریقے سے جو ہے اب ہمارے پاس یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پاس blood group جو ہے transmit ہوتے ہیں دیکھے بیٹا سب سے پہلی بات blood group کو سمجھ نے کے لیے آپ کو زیادہ یہ انشاءاللہ ہے classes میں پڑھنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر بریف introduction دے دوں گا آپ کو blood group کس طریقے سے transmit ہوتا ہے ہر ایک انسان کے پاس جو ہے چار blood group میں سے کوئی بھی ایک blood group ہو سکتا ہے یا blood group a b a b a b o ٹھیک ہے بیٹا سو کیا کہاں میں پرسن جو ہے اس میں سے کسی بھی انسان کو چاروں نہیں ہوتے a b b b o b نہیں ایک ہو سکتا ہے پھر یا positive ہوتا ہے یا negative ہوتا ہے وہ r factor سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو r factor کی وجہ سے positive negative ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس blood group system کو control کون کرتا جین جیسے میں نے پہلے ہی کہا ابھی آپ کو انسان کے اندر 30,000 سے لے 40,000 جین کروموزوم کے اندر ہیں اور ہر ایک character کنٹرول ہوتا ہے جین سے بیٹا جین سے ہمارے پاس جین 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 ہوتی ہے لیکن اس میں الگ الگ فارم سے اگر آئی اے ہوگا تین فارم جین کنٹرول کرتے ہیں جین جس کے الگ الگ فارم ہیں جین آئی 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 بی آئی 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 جین آئی پس میں کوئی ڈامیننس نہیں کیونکہ کسی کو بلڈ گروپ ای بی بھی ہو سکتا ہے تو یہ دونو کو ڈامینن ہے یعنی دونو فار اگزامپل میں آپ کو یہاں پر اگزامپل لے دوں گا مانو کلاس میں بچے ہیں بیٹا دو بچے ہیں کوئی کسی کو ڈامیننٹ نہیں ہے یعنی وہ بھی اپنی گنڈا گردی دکھاتا ہے یہ بھی گنڈا گردی دکھاتا ہے یعنی دونوں آپس میں حاوی ہوتے ہیں نہ اس کو اس کی چلتی ہے نہ اس کو اس کی چلتی ہے سو بیٹا ہر ایک اپنے مشورے لیتا ہے ارنے اپنے ڈیسیجنز لیتا ہے سو اسی طریقے سے جو جین آئے ہیں اور آئی بی ہیں یہ آپس میں ڈامیننٹ کسی پہ نہیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کوڈامیننٹ لیکن جین آئے اے اور آئی بی جو ہے یہ جینڈ دامیننٹ ہے کس پہ بیٹا ہے جین آئی او پہ سو بیٹا اس کا مطلب ہو گیا جین آئی او جو ہے یہ ریسیسیو جین ہے کس ان ریلیشن میں جین آئے اور آئی بی کے ہو اس کا مطلب تین جینز یعنی تین فارمز جو ہے بیٹا بلڈز کے ہوتے ہیں اب ہمیں کس طریقے سے پتا چلے گا کس کو کون سا بلڈ گروپ ہوگا دیکھو بیٹا case number 1 اگر جینو ٹائپ یعنی جین کمبینیشن ہوگی آئے 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 کیونکہ پیئرس میں ہوگا ہمیشہ جین پیئرس میں ہوگی سو اگر جینو ٹائپ میں جین کمبینیشن کیا ہوگی آئے 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 تب بلڈ گروپ جو پرسن کا ہوگا اے ہوگا ٹھیک ہے بیٹا اگر جینو ٹائپ ہوگا آئے 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 تو تب بلڈ گروپ اے ہوگا کیونکہ اے جو ہے ڈومیننٹ ہے کس پہ او پہ ٹھیک ہے او اسے رسیسیو جین سمجھ آئی بات سو پہلے case میں کیا ہوگا ایف دہ جینو ٹائپ یعنی کمبینیشن جین کمبینیشن ہوگی آئے 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 یعنی آئے ایک فادر سے آئے آیا مدر سے تو بلڈ گروپ کیا ہوگا اے اگر جینو ٹائپ ہوگا آئے 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 تو بلڈ گروپ کیا ہوگا اے کیونکہ او جو ہے رسیسیو ہے اے اس پہ ڈومیننٹ ہے دوسرے case میں اگر جینو ٹائپ ہوگا آئے بی آئے بی تو بلڈ گروپ ہوگا بی اگر آئے بی آئے آئے او ہو تب بھی بلڈ گروپ ہوگا بی کیونکہ B پھر سے dominant ہے کس پہ O پہ لیکن اگر genotype ہوگا I, A, I, B blood group ہوگا A, B کیونکہ یہ دونوں co-dominant ہے چوتھے case میں اگر blood group ہوگا یعنی genotype ہوگا I, O, I, O دونوں recession ہے تو دونوں کے لیے تب blood group کیا ہوگا بیٹا blood group ہوگا O سمجھ آئی بات next topic جو ہم بات کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں sex determination کس کو کیا کریں گے بات بیٹا ہم sex determination sex determination کس کو کہتے ہیں بیٹا دیکھو بیٹا sex determination ہم کہتے ہیں یہ وہ process ہے جہاں سے ہم ایک person کا sex determine کرتے ہیں یعنی کیا یہ male ہے کیا female ہے اسی کو ہم sex determination کہتے ہیں دیکھو بیٹا جب بھی ہم بات کریں گے sex جو newborn کا ہوتا ہے individual کا ہوتا ہے اس کو ہم determine کر سکتے ہیں الگ الگ ways میں الگ الگ species میں اور کچھ species جو ہے entirely depend کرتے ہیں environmental factors سے جیسے animals میں کچھ animals میں temperature جس پہ egg fertilize ہوتا ہے اور اس کو determine کرتا ہے individual کا sex سینیلز میں individual جو ہے sex change کر سکتا ہے indicate کر سکتے ہیں یعنی اس کو ہم genetically determine نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو بیٹا humans ہیں human beings میں sex جو ہے بیٹا individual کا ہم genetically determine کر سکتے ہیں یعنی genes inherit ہوتی ہیں parent سے وہی decide کرتی ہے کہ offspring کا sex کیا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا دیکھو بیٹا ہمارے پاس deployed یعنی two and number of chromosomes یعنی separate sexes میں ہمارے پاس chromosomes determine کہتا ہے sex of individual یعنی ہر ایک میں نے پہلے بھی کہا individual کے اندر forty six chromosomes ہیں یعنی forty four chromosomes اس میں ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بیٹا allo chromosomes کیا کہتے ہیں بیٹا ان کو یعنی ہم ان کو کیا کہتے ہیں بیٹا ہمارے پاس جو chromosomes یعنی all other chromosomes ان کو ہم کیا کہتے ہیں autosomes کیا کہتے ہیں بیٹا یعنی forty four chromosomes جو ہیں وہ autosomes ہوتے ہیں خالی دو chromosomes جو ہیں ان کو sex chromosomes کہتے ہیں autosomes کے اندر ہمارے پاس pair of chromosomes جو ہے exactly similar ہوتے ہیں shape میں بھی size میں بھی اور ان کو ہم کہتے ہیں homologous chromosomes لیکن sex chromosomes جو human beings کے اندر میں نے ابھی کہا 23 pairs of chromosomes ہوتے ہیں so out of 23 chromosomes یعنی total اگر 46 میں 44 یعنی 22 pairs جو chromosomes ہوتے ہیں جو genes carry کرتے ہیں جو سمام باقی جسم کے characters جو ہے control کرتے ہیں ان کو autosomes کہتے لیکن جو یہ 23rd pair ہے یعنی دو chromosomes جو ہے یہ خالی determine کرتے ہیں اس لئے ان کا نام کیا ہے بیٹا sex chromosomes ٹھیک ہے بیٹا human females کے اندر human females کے اندر دو x chromosomes ہوتے human females کے اندر کیا ہوتے بیٹا دو x chromosomes ہوتے یعنی x x یہ ان کے sex chromosomes ہیں تو بیٹا اس کے لئے دونوں similar ہیں ہوتا ہے x جو chromosomes morphologically distinct ہوتا ہے y chromosome سے y chromosome smaller ہوتا ہے x chromosome سے اسی لئے ڈیس سیمیلر ہوتے اسی لئے ہمارے پاس ہیٹیرو مورفک ہوتے ہیں تو بیٹا بہت سارے parents جو ہے پڑھے لکھے ان پڑھ جو ہے یعنی جو female کو responsible ڈھہراتے ہیں کی you have given a baby girl so آپ ہی کو ذمہ داری ہے لیکن بیٹا ان لوگوں کو میں یہ واجہ کرنا چاہتا ہوں یہ غلط ہے female is not at all responsible for the determination of sex because female is carrying only xx chromosomes اس کے پاس female chromosomes homomorphic chromosomes ہوتے تو ایکچول کس کے پاس جو ہے chromosomes ڈیفرن ہوتے ہیں دو chromosomes heteromorphic وہ male کے پاس ہوتے لیکن بیٹا نہ تو female responsible ہے نہ تو male responsible ہے یہ تو اللہ ہے جو چاہتے ہیں اس کو کیا بنانا ہے کیونکہ sperm جو ریلیز ہوتی ہے اس میں ایک ٹائم پہ ejaculation میں 300 300 یعنی 3 million سپرم ہمارے پاس ہوتے اس میں ایک وال اماؤنٹ ہوتا ہے female کا بھی male کا بھی ٹھیک ہے بیٹا جب فرٹلائزیشن ہو جاتی ہے جب فرٹلائزیشن ہوتی ہے there is equal chances that ovum is fertilized by either a sperm having x chromosome or sperm having y chromosome ٹھیک ہے بیٹا جب sperm کری کرتی x chromosome fertilized ہو جائے گی ایک کے ساتھ تو obviously female condition ہو جائے گی جب sperm کری کرتی ہے y chromosome fertilized ہو جائے گی زائیگوٹ کے ساتھ تو male بن جائے گا ٹھیک ہے بیٹا لیکن اللہ تعالی بچائے اگر کوئی chromosome abnormality ہو جائے گی یہاں پر اگر ہمارے پاس 46 chromosome کسی کو 47 ہوں گے 48 ہوں 45 ہوں گے یعنی reduction ہوگی chromosome میں یا increase ہوگا chromosome میں ان کو ہم کہتے بیٹا chromosome abnormality یعنی sex chromosome abnormality ٹھیک ہے بیٹا تو جیسے clinical inter syndrome ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے sex chromosomal abnormality یا وہاں پر ہمارے پاس autosom میں اگر chromosomal abnormality ہوگی کسی کو chromosomes کم ہوں گے یا زیادہ ہوگا downer syndrome turner syndrome cry do chat syndrome یہ سارے syndrom ہیں جو آپ کو آگے کلاسز میں پڑھنے ہیں سو اس کا مطلب sex of a baby is determined at the time of fertilization so بیٹا یہ جو ہے اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں گے male جو ہے بیٹا male کے پاس جیسے میں نے کہا ایک chromosome ہوتا ہے x دوسرا ہوتا y اور half gamit اس کا وہ ہوتا ہے half gamit اس کا یہ ہوتا ہے سو اگر sperm کے پاس sperm carry y chromosome پھر fuse ہو جائے گی اوہ کے ساتھ تو male بنے گا اگر sperm carry کرے x chromosome پھر fuse ہو جائے گا اوہ کے ساتھ تو girl پیدا ہوگی دیکھیں بیٹا کس طریقے سے ہے فادر کے پاس یہاں پر cross کریں گے فادر کے پاس کیا ہے x y mother کے پاس کیا ہے x x کیونکہ mother ہمارے پاس homomorphic ہے یعنی similar gemits ہے similar chromosomes ہیں father کیا ہے teromorphic اب بیٹا gemits جو ہے جب یعنی پہلے بھی میں نے کہا genes جو ہیں peers میں ہوتی ہے لیکن ہر ایک جو ہے ایک ہی gene اپنی دیتا ہے ایک آتی ہے mother سے تو بیٹا یہاں x y میں کیا ہوگا x alag y alag x x دو تو یا اگر gemit کے پاس x ہوگا تو یہ fuse ہوگی اس x کے ساتھ تو female بنے گی اگر gemit کرے گا یہاں سے gemit جو ہے y ہوگی یہاں سے fuse ہوگا x کے ساتھ تو پھر سے x y بنے گا تو similarly بیٹا ہمارے پاس possibilities ہے 50 50 probability جو ہے female chance بچہ ہونے کا یا male بچہ ہونے کا کیا ہے بیٹا 50 50 اسی کو ہم کہتے ہے sex determination کیا کہتے ہے sex determination so مجھے امید ہے آج کے کلاس میں آپ نے دیکھا Mendel law کیا ہے یعنی Mendel نے کنکلوڈ کیا مونو ہائیبریڈ کراس پہ law dominance law segregation اور law independent assortment اس نے کیا کس پہ کنکلوڈ ڈائی ہائیبریڈ کراس پہ پھر ہم نے دیکھا کس طریقے سے transmit ہوتی ہے اس کے لیے genes ہیں gene کیا ہوتی ہے وہ بھی میں نے پڑھا یا chromosomes کیا ہوتے وہ بھی کہا تو sex determination کس کو کہتے وہ بھی ہم نے کہا اگر آپ کو awareness ہوگی بیٹا اس chapter کے اندر ہمارے پاس دو حصے ہیں ایک part genetics part ہے دوسرا part evolution part ہے so genetics part جو ہے اس میں ختم ہو گیا اب انشاءاللہ next class میں evolution کی بات کروں گا so another two to three classes یہ chapter جو ہے بیٹا ختم ہو جائے گا اگر کہیں پہ کسی کو بھی ڈاؤٹ ہو مجھے بتا دینا اور انشاءاللہ next class میں ملاقات کریں evolution کے ساتھ till then السلام